خوشی کلاکی ایک ایسی خوشبو ہے جو میلوں دور سے محسوس کی جا سکتی ہے اللہ جب کسی کی مدد کرنا چاہے تو لا معلوم سے ایسے سبب بنا دیتا ہے کہ نہ ہونا بھی ہونا ہو جاتا ہے ماں باپ دنیا میں سب سے بڑی نعمت ہے ماں نہ ہو تو دل کو دلاسہ دینے والا کوئی نہیں ہوتا پر اگر باپ نہ ہو تو زندگی کی دوڑ میں اچھا مشورہ دینے والا کوئی نہیں ہوتا لوگوں کو خوش کرنے کے لئے اپنے ماں باپ کو مت جھڑکو کیونکہ تمہیں جوان تیرے ماں باپ نے کیا ہے لوگوں نے نہیں دنیا کے ہر میدان میں ہار جیت ہوتی ہے لیکن اخلاق میں کبھی ہار اور تکبر میں کبھی جیت نہیں ہوتی اللہ چھوٹی تکلیف دیکھ کر انسان کو بڑی بڑی مصیبتوں سے بچا لیتا ہے وہ بڑا غفور و رحیم ہے اس کی حکمتیں انسان کی سمجھ سے بالاتار ہیں اے اللہ میرے والدین پر ویسے ہی رحم فرما جیسے انہوں نے میرے بچپن میں میری پرورش کی اپنے بچوں کو اچھی نصیت نہیں بلکہ اچھے عمل کر کے دکھاؤ کیونکہ وہ تمہاری باتوں کو نہیں بلکہ جو تم کرتے ہو اس کو اپنائیں گے دلوں میں اترنے کے لیے سیڑھیوں کی نہیں بلکہ اچھے اخلاق کی ضرورت ہوتی ہے وہ سب جانتا ہے کس کو کب اور کیا کچھ دینا ہے والدین بچوں کے لیے بنیادی اور اہم سیکھنے کا ذریعہ ہوتے ہیں والدین کا ہر لفظ حرکت اور عمل بچوں کو متاثر کرتا ہے مجھے وہ لوگ اچھے لگتے ہیں جو زندگیوں کی تلخیوں کی وجہ سے خود تلخ نہیں ہوتے جو ہمیشہ مسکراتے رہتے ہیں بلکہ ہلکے پھل کے انداز میں بات کہتے ہیں اور سنتے ہیں یقین جانئے زندگی انہی لوگوں کی وجہ سے خوبصورت اور جینے کے قابل ہے اللہ سے دوستی کے بعد پھر ایک وقت آتا ہے جب آپ کو تنہائی سے ڈر نہیں لگتا اکیلے رہنا برا نہیں لگتا آنکھ میں سے لوگوں کی وجہ سے آنسوں نہیں گرتے ہونٹوں پر ہر وقت مسکرہت رہتی ہے ہم سے کوئی بات کرے یا نہ کرے دل مطمئن رہتا ہے والدین ہونا اس دنیا کی مشکل ترین ذمہ داری ہے کیونکہ آپ ایک دوسرے انسان کی جسمانی جذباتی اور ذہنی نشنما کے ذمہ دار ہوتے ہیں